نیوزیلینڈ کے خلاب پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان کی جیت ہوئی تو بابر اور رزوان کو لے کر لوگوں نے بہت سارے سوال پوچھے کہا جی یہ تو ٹک ٹک ٹیم میں کھلا رہی ہیں جو سیلفش ایننگ کھیلتے ہیں بہتیرے سوال تھے لیکن دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں بابر اور رزوان نے دکھایا کہ پاکستان کے لیے وہ سب سے سٹیک اوپننگ جوڑی کیسے ہیں بابر اور رزوان نے یہ دکھایا کہ شروعات کیسے کی جاتی ہو اور یوں ہی نہیں انہیں پاکستان میں اتنے بڑے کھلاڑی کے طور پر جانا جاتا ہے اور آج دونوں نے اس پچھ پر جہاں پر تیز گینبازی کو مدد مل رہی تھی تابر توڑ شروعات کری زبردست بلوازی محمد رزوان کی طرف سے بابر آزم کی طرف سے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بابر آزم نے میچ کی آخری بال پر اپنا شتک پورا کر لیا یہ شتک اس لحاظ سے خاص ہے کیونکہ بابر آزم کا یہ تیسرا ٹی ٹونٹی شتک ہے اور کپتان ہونے کے ناتے دوہزار ایکیس پہ شتک مارنا دوہزار بائیس پہ شتک مارنا اور اب دوہزار تیس پہ شتک مارنا انہیں ایک خاص کھلاڑی بناتا ہے نیوزیلینڈ نے کپتان کو بھی کہنا پڑا کہ پشت سے تو مدد مل رہی تھی لیکن جب بابر آزم جیسا کھلاڑی اس طرح کے بلوازی کرے تو آپ کے پاس کرنے کو بہت کچھ رہنے جاتا ہے اور اس بلوازی کے سامنے آج ہمیں ہار ماننی پڑی علاقے اس میش کے بعد عماد وسیم اور بابر آزم کا جو انٹرویو ہے وہ پاکستانیوں کی چہرے پر مسکرہت لانے والا ہے کیونکہ کراچی کنگز سے لے کر ویواد جو بڑھا تھا اسے سلشتہ ہوا دیکھ لوگوں نے کہا رہے یہ تو کرن ارجون ایک 34 گن پر 50 رن منائے محمد رزوان نے اور 58 گن پر 101 رن منائے بابر آزم نے لیکن بابر آزم نے مارے تین چھکے اور تین چھکے زبردست شوٹس تھے خاص طور پر جو ایک ایسے مارا تھا وہ بڑیاں شوٹ تھا پوست میک جب پوچھا گیا ان سے کہ یہ جو آپ کا سیلیبریشن تھا کیونکہ آج دونوں سیلیبریشن جو بڑا دلچسطہ ہے انڈیا میں ویرات کولی نے جو سیلیبریشن کیا وہاں پر بھی زبردست ایگریشن تھا کچھ نیا فلیور دکھ رہا تھا اور پاکستان میں بابر آزم نے بھی جب شتک پورا کیا آخری بول پر تو عام طور پر جو بابر بھی تھوڑے کام کول کمپوز مانے جاتے ہیں ان کا ایگریشن ان کا غصہ دکھا اور وہ بین سٹروک تو نہیں کہا لیکن جو فیلنگ دے رہے تھے وہ ایکچولی بین سٹروک والی ہی تھی بابر آزم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا زیادہ آج جو ایگریشف تھے اس کے پیچھے ماجرہ کیا کیا آپ نے ان لوگوں کو میسیج دینے کوشش کی جو آپ کو ٹک ٹک ایکیڈمی کا سٹار پیر بتا رہے تھے تو بابر نے کہا کہ آپ کہیں بھی سکتے ہیں کہ یہ ان کو جواب تھا حالانکہ مسکراتے ہوئے کہا سرکاسٹک لی کہا لیکن بابر آزم کو یہ کہنا تھا کہ سپاری سے وہ خوش ہے شروعات انہوں نے تیز کی تھی بیش میں تھوڑا سا وہ سلو ہوئے تھے کیونکہ لگاتار تین وکیٹ گر گئے تھے اور تین وکیٹ کی وجہ سے انہیں لگا لیکن پھر جب چچا ان کو بلیبازی کرنے نون سٹرائکر پر ملے تو بابر کو لگایا اور اب گاڑی پر پیر رکھتے ہیں سلیٹر پر اور گاڑی خیش لیتے ہیں اور قسمت اچھی رہی کہ وہ 99 یا 90 کے فیر میں نہیں فسے شتک جو ہے وہ بابر آزم نے 2023 میں بھی ٹھوک بابر آزم کی شتک اور محمد رزوان کی ارشتک کا اثر یہ رہا کہ پاکستان نے 192 رن سکور بورڈ پٹانگ دی اور 192 رن جب اس پچ پر بنے تو لگا کہ یار یہ سکور جو ہے یہ کافی ہے میٹ ہنڈری نے آشورت شیگن وازی کی دو وکیٹ نکالے رزوان جب آؤٹ ہوتے ہیں تب تک ٹیم کا سکور جو تھا وہ 90ز میں آ چکا تھا اور دسوان آور چل رہا تھا تو جو آروپ ان پر لگتے تھے کہ یار یہ دونوں اکثر سیلفش اننگ کھلنے میں پھس جاتے ہیں وہ آج نہیں دکھائی پڑا اور یہ بابر رزوان کے لئے کافی ریلیف کی بات ہے رزوان کو لے کر ہی بابر نے بعد میں کہا کہ آج وہ بھی بہت خوش ہے حالانکہ رزوان نے بعد میں کیپنگ نہیں کی ان کی جگہ ہیرس نے گلفز پکڑ لیے تھے تو وہ بھی ایک سین تھا لیکن فقر زمان پچھلے میچ میں اچھی بلے بازی کی تھی آج پہلی بال پر آؤٹ ہوگے سیم ایوب ایڈو نے بھی پچھلے میچ میں اچھی بلے بازی کی تھی آج یہ بھی آؤٹ ہوگے